اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضل بانز ہوں گے خوش پاش ہوں گے آج کے سیاسی تجزی اور تفسرے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں لیکن آج جو میں نے آپ کی ساتھ خبریں شیئر کرنی ہیں وہ تین سے چار خبریں ہیں جس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیشہ ہی بہت زیادہ شخصیات کی جو ہے وہ ٹرولنگ تو کی جاتی ہے لیکن ساتھی ساتھ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کے علاوہ ان کی پرسنیلیٹی کو ڈیمیج کر کے دکھا جاتا ہے بتانے کی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مران خان کے مقابل مدے مقابل کوئی شخصیت جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور اگر کوئی مقبول ہوتا ہے پاپلر ہوتا ہے یا کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو پھر اس کو بہت برے طریقے سے جو ہے نا اس کی کیریکٹر اسیسینیشن اور اس کی سوشل میڈیا ٹرولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اب کی بار باری آئی ہے جو بلاول صاحب کی بلاول صاحب کی جو جنس ہے اس کے اوپر یہ اکثر بات کرتے ہیں اور بلاول کو انہوں نے اب کی بار خاجہ سرائی یا ٹرانس جنڈر قرار دے دیا ہے اس میں کتنی حقیقت اور صداقت ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ پچھلے کافی دنوں سے ولاغز کے اندر میں آپ کو یہ چیز ریپورٹ کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات بار بار کہی جاری ہے کہ عمران خان کو ڈیت سل میں رکھا گیا ہے اب فائنلی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ان کے کمرے اور کمرے کے اندر جتنی بھی ایکسیسریز ہیں ان سب کی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو آج بہت ساری چیزیں دکھاؤں گی بھی بتاؤں گی بھی اور سناؤں گی بھی تیسری نمبر پہ میں نے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ جسٹس اتر من اللہ کے حوالے سے ہے کہ وہ عمران خان کے پرسنل دوست نکلے ہیں کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ فونز پہ باتیں کرتے ہیں اور اسی لئے وہ عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں اور یہ میں نے نہیں کہا یہ ایک صحافی ہیں ان کا کلیم ہے اور یہ کلیم کہاں تک سچا ہے اس کے بارے میں بھی آج میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے علاوہ ایک اور خبر میں نے آج آپ کو دینی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو رہنماں ہیں ان کے خلاف درج مقدمات کی فہرستیں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں تو چلیے جناب سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بلاول کے حوالے سے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں اب فائنلی علی امین گھنڈاپور نے حرزہ سرائی کرتے ہوئے اور انتہائی تھرڈ کلاس اور غلیز قسم کی باتیں کی ہیں اور میں کہوں گی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اچھا ہوا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ لوگ تنقید کرتے ہیں نون لیگ کے اوپر ہمیشہ سے انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا ہے نون لیگ کو تو بدترین قسم کی جب یہ ٹرولنگ کرتے ہیں نون لیگ کے بارے میں تو پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے میسنا تھوڑے سا منس کے بیٹھ جانا یعنی کہ یہ کام کرتی ہے پیپلز پارٹی اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کر رہے ہیں نا ان کو آگے کر دو خود پیچھے رہو لیکن اب کی بار ان کے اپنے پیر جلنے لگے ہیں کیونکہ اب کی بار جو پیٹے آئی ہے وہ بدتمیزی میں اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے بلاول کو بھی نہیں چھوڑا آپ لوگ کو پتہ ہے اس سے پہلے شیخ رشید جو ہیں انہوں نے بلاول کے بارے میں بہت ہی غلیظ قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں کبھی ان کو بلو رانی کا خطاب دیا تو کبھی کہا کہ کھلے امپریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ فلائنگ کسز ان کو دے رہے ہوتے تھے تو اب کی بار جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے بہت ہی ایک غلیظ بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بلاول ہیں وہ خاجہ سرا ہیں وہ نے کہا کہ یہ شخص آپ لوگ جانتے کہ یہ شخص جو ہے ہر روز ریاست کو للکارتا ہے فوج کو دھمکیاں دیتا ہے پیپلز پارٹی اور گورنرز کے اوپر یہ شخص جو ہے یہ بولتا ہے مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ اس کو ابھی تک اتنی ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا اس کا موں کیوں نہیں بند کیا جا رہا ورحال باقیوں کو تو آپ چھوڑیں مگر پیپلز پارٹی سے زیادہ میں نے مطمئن ڈیش کوئی نہیں دیکھا سیدھی سی بات ہے اگر اب بھی وہ جو علی امین گنڈا پور ان کا سخت نوٹس نہیں لیتے ان کے پر کیس نہیں کرتے ڈیفیمیشن کا یا ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے یہ جو حرزہ سرائی کی ہے جو بتمیزی کی ہے اس کا جواب دیجئے تو میرا خیال ہے کہ پھر پی ٹی آئی کی شئے جو ہے وہ اور بڑے گی اور ان کے مومے جو آئے گا جس کے لیے آئے گا جب آئے گا وہ کہتے رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں عمران خان کے روم کے حوالے سے کیونکہ بہت عرصے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ جس کمرے میں رہتے ہیں پہلے تو آرام سے کہا جاتا تھا یہ علیمہ آنٹی یا جتنے بھی لوگ اڈیالہ جیل کے باہر آ کر خطاب کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان بہت ہشاش بشاش ہیں وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے ملے ہیں بیانیاں تو یہ پاپلر ہوگا کہ عمران خان جو ہیں وہ کال کوٹری میں قوم کی خاطر جو ہے وہ مر رہے ہیں کھپ رہے ہیں ان کو ڈیالہ جیل کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور پچھلے کافی دنوں سے آپ نے دیکھا کہ یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا اب ایسے میں جو حکومت پاکستان ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی ان کے کمرے کی تصویریں جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں اب اڈیالہ جیل میں عمران خان کا جو کمرہ ہے جس میں وہ رہتے ہیں اس کے مناظر منظر آم پر آگیا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کی جو دو دھارے ہوتی ہیں دنیا کے پتہ نہیں چار مو ہوتے ہیں چار دھارے ہوتی ہیں یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ پہلے کہتے تھے کہ ڈیٹ سیل میں رکھا ہے اب جو کمرے سے روم پولر کی تصویریں بھی آگئی ہیں ٹیلی ویژن کی تصویریں بھی آگئی ہیں کتابوں کی تصویریں بھی آگئی ہیں کرسی اور ٹیبل کی تصویریں بھی آگئی ہیں رہداری جس میں وہ واک کرتے ہیں اس کی تصویریں بھی آگئی ہیں اور تصویریں آگئی ہیں جس پہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں جو ان کی سائیکلنگ مشین ہے تو اس کے بعد اب جتنے بھی اہل یوت ہیں انہوں نے ایک نیا بیانیاں بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی عمران خان کا جہاں بیڈ ہے اس کے پیچھے باتروم کیوں ہے حالانکہ جیل کے اندر جو بیچارے دوسرے قیدی رہتے ہیں ان کی کیا حالتیں ہوتی ہیں اس سے آپ لوگ اچھے طرح سے واقف ہیں یہ پچھلے دنوں شلپا شیٹی جو ہیں ان کے جنابی علی آپ نے دیکھا کہ شوہر نامدار کو پکڑ کے لے گئے تھے جیل میں اور انہوں نے باہر آ کر اس پہ فلم بھی بنائی کہ ان کو کس حالت میں اندر برے طریقے سے رکھا گیا وہ اروند کیجری وال ہیں انڈیا کے ایک پولیٹیشن ہے ان کو پکڑ کے لے گئے انہوں نے اپنی حالتیں بتائیں کہ ان کی کیا حالتیں ہیں عمران خان کو تو یہ تمام سہولیات میسر ہونے کے باوجود بھی اتنا بدترین پروپیگنڈا کیا جارہا اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جارہا تھا کہ عمران خان کے جو وکلہ ہیں وہ اندر جا نہیں سکتے وہ عمران خان سے بلاقات نہیں کر سکتے وہ ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز لکھ کر لاتے ہیں پھر کہا کہ نہیں جی ان کو تو پین لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے اب وکلہ کے بارے میں بھی جھوٹا پروپیگنڈا عمران خان اور ان کے کمرے اور ان کی رہائش سے متعلق بھی جھوٹا پروپیگنڈا اس کے اوپر جو ہے وہ وکلہ تک رسائی نہ دینے کا بھی جھوٹا پروپیگنڈا تو اس پہ وفاقی حکومت نے عمران خان کے موقف کی تردید کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات اب فائنل ہی جمع کروا دی ہیں وفاقی حکومت نے بانیہ پی ٹی آئی کے ساتھ اہل خانہ اور لیگل ٹیم کی ملاقاتوں کے فیرست بھی جمع کرائی ہے کہ کون کون ان کو ملنے کے لیے ریگولر آتا ہے وفاقی حکومت کی رپورٹ کے مطابق بانیہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں وکلہ کو رسائی نہ دینے کا موقف جو ہے وہ اپنایا تھا یعنی عمران خان ایک مرتبہ پھر جھوٹے ثابت ہو گئے عمران خان کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف بھی غلط ثابت ہوا اور عدالت جو ہے وہ کہا گیا کہ مناسب سمجھے تو عمران خان کے بیان اور حقیقت کو جانسنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے یہ کہا گیا حکومت کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہے اس کے اقارڈنگلی ہمارے جو سابق وزیراعظم یعنی کہ عمران خان ہے ان کو جیل میں یہ تمام چیزیں مہیا کی گئی ہیں جن کے نام میں آپ کو بتا چکی ہوں اور تیس میں ایک سپریم کورٹ میں قومی احتساب بیورو یعنی کہ نیپ ترہ میم کے خلاف درخواستوں کے پر سمات کے دوران جو ہے عمران خان نے کہا تھا جج صاحب کو جا کر کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جیل میں ون ونڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں آپ ان کو آرڈر کریں کہ مجھے قانونی ٹیم سے ملاقات کرنے دیں وہ مجھے قانونی ٹیم سے ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے مجھے یہاں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے میرے پاس مقدمے کی تیاری کا بھی کوئی معاد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لائبریری ہے جس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ آپ کو معاد بھی فراہم کیا جائے گا اور وقلہ سے آپ کی ملاقات بھی کروائی جائے گی اگر آپ قانونی ٹیم کی خدمات لیں گے تو پھر آپ کو نہیں سنا جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ پھر فائنلی عدالت کی طرح سے جب یہ آرڈرز جاری ہوئے اور اس کے بعد عمران خان جھوٹے صاحبت ہو گئے سرٹیفائیڈ جھوٹے صاحبت ہو گئے جو انہوں نے کہا کہ قید تنہائی کمرہ نہیں کتابے نہیں اور وقلہ نہیں مل سکتے یہ تمام باتیں ان کی جھوٹی صاحبت ہو گئے اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم خبر ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرے جاری ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان سمیت جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں ان سب کے خلاف جو درج مقدمات ہیں ان کی فیرس جو ہے وہ فائنلی تیار کر لی گئی ہے کیا معاملاتیں ذرا سنیے گا کہ پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن عمران خان سمیت دیگر رہنماوں کے خلاف درج مقدمات کی فیرس تیار کر لی ہے جبکہ زمانت حاصل نہ کرنے والے رہنماوں کو گرفتار کرنے کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں پولیس کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف بیالیس مقدمات درج ہیں انیس مقدمات میں زمانت نہیں لی گئی ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سابق وزیر خارجہ شام عمود قریشی نے سولہ میں سے تین کیسز میں زمانت نہیں لی ہے رپورٹ کے مطابق وزیر علا خبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے خلاف مختلف تھانوں میں اٹھارہ مقدمات درج ہیں علی امین گنڈاپور کو دو کی علاوہ دیگر تمام مقدمات کے اندر جو ہے وہ زمانت مل چکی ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے چار علی نواز نے پانچ کیسز میں زمانت نہیں کروائی ہوئی اور جو سابق وفاقی وزیر انجی حماد عزر انہوں نے تین مقدمات میں سے کسی میں بھی زمانت حاصل نہیں کی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دو کہ مراد سعید بھی ایک مقدمے کے اندر جو ہے وہ مفرور ہیں اور آٹھ مقدمات میں سے دو میں انہوں نے زمانت نہیں لی ہوئی سابق وفاقی وزیر اسد عمر کے خلاف مجموعی طور پر اکیس کیسز درج ہیں تین مقدمات میں وہ پولیس کو مطلوب ہیں اب بات کر لیتے ہیں عدلیہ کی عدلیہ کے اوپر پہلی بڑا الزام آ رہا ہے کہ وہ تو جناب عمران خان کو ریلیف پر ریلیف دیتے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ باہر کے ملکوں سے فنڈنگ ہو رہی ہے مبیینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ رشوتیں دی جا رہی ہیں ایک ایک جج جو ہے پوری زندگی میں اتنے پیسے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا جتنے پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہر کیس میں اپنے عمران خان کو ریلیف دینا ہے ان باتوں میں کتنی سچائی ہے کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے اس کا فیصلہ تو ادارے ہی کریں گے یہ تو میرا اور آپ کا کام نہیں ہے میرا کام تو صرف آپ کو ریپورٹ کرنا ہے مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک صحافی ہیں عمر چیمہ اور عزاز سید عزاز سید نے ایک بہت بڑا کلیم کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس عطر من اللہ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ فون پر باتیں کرتے ہیں وہ ان کے پرسنل دوست ہیں انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کے نا صرف دوست ہیں بلکہ عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بہت سارے وعدے وعید بھی کیا ہوا ہیں مبیانہ طور پر اور یہ ان کی خبر ہے یہ تو بہرحال عزاز سید نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو اس کو ان کو ثابت بھی کرنا پڑے گا ان کو بھی خدانہ حاصل تھا کہیں شو کاؤز نوٹس نہ جاری ہو جائے کہ بھی آپ بھی آئیں اور آ کر عدالت میں معافی مانگیں بلکل بیسے ہی جیسے فیصل وارڈا نے انکار کر دیا معافی مانگنے سے اور جیسے کہ مصطفیٰ کمال نے معافی مانگی بھی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا لیکن بہرحال یہ ان کا کلیم ہے تو ان کو اس بارے میں ثابت تو کرنا پڑے گا میرا تو کام ہے جی نیوز آپ کو دینا اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ڈاکٹر سیدہ صدف ہیں جی انہوں نے اس کو ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ میں بھی انکشاف کرتی ہوں کہ عمران خان کی طرف سے عطر من اللہ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو ان کو وفاق میں عالی عہدہ دیا جائے گا جس کے وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ ریلیف دیا جا رہا ہے عمران خان کو اور ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں بہرحال اس خبر میں کتنی سچائی ہے بھئی ہم تو ڈرتے ہیں عدلیہ سے خدا نخواستہ خبر دینا بھی آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نئے نئے قوانین پاس ہو رہے ہیں لیکن میرا کام ہے جی صرف خبر آپ کو دینا باقی اس کے بارے میں جو ہیں وہ ادارے فیصلہ کریں گے باریہ جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئے شیئر کیجئے مجھے یہ بھی بتائیے کہ علیہ منگ گنڈا پور نے جو حرزہ سرائی کی ہے بلاول کے بارے میں اور جو ان کو خاجہ سرائی اور ٹرانس جنڈر قرار دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حد تک یہ لوگ گر جاتے ہیں پچھلے دنوں شاہد افریدی نے ہمارے پرائیم نیسٹر جو ہیں شہباز شریف ان کی تعریف کی تو انہوں نے شاہد افریدی کے خلاف کیمپین چلائی ان کی انجیو ان کے ہوتیل اور ان کے بزنس کے بائی کارڈ کا اعلان کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شویب اختر نے جو پی ٹی وی سپورٹ سے اس کو جوائن کیا انہوں نے اتہ تارڈ کی تعریف کی انہوں نے پرائیم نیسٹر کی تعریف کی اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ انہوں نے بدترین قسم کی ٹرولنگ جو ہے وہ کی محض اس لیے کہ شویب اختر نے پرائیم نیسٹر کی تعریف کی یعنی یہ چاہتے ہیں کہ صرف عمران خان کی تعریف وہ اگر اس کے علاوہ دنیا میں کسی کی تعریف ہوتی ہے تو اس کی بدترین کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے اور آپ کی بار تو علیہ مہنگنڈا پور نے آ کر صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ بلاول نے تو اکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر داخلہ ہی اس شرط پر لیا تھا کہ وہ ٹرانسجنڈر کے کوٹے پر وہاں پر گئے تھے اب اس کا جواب تو پیپلز پارٹی کو دینا بنتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں یہ بھی بتائیے یہ بھی بتائیے کہ عمران خان کے کمرے سے جو تمام چیزیں اور اکسیسوریز جو انہوں نے کہا کہ ان کو ڈیت سائل میں رکھا گیا ہے اور جو انہوں نے کہا کہ میرے وکلا کی رسائی مجھ تک نہیں ہے وہ جو ساری خبر جھوٹی ثابت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور جو فیرستے تیار ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئے شیئر کیجئے پرسللی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تدھی جاننے کے لیے میرے ساکھ تنیکٹڈ رانا ہرگز بند بھولیے گا چانل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان